اگر عمران خان دہشتگرد ہے نا تو پھر میں بھی دہشتگرد ہوں پھر آپ بھی دہشتگرد ہیں وہ قدار نہیں ہے عمران خان کے اوپر ایک ہی کیس اٹراؤنگ ہے وہ ہے امریکہ کو آنکھیں دکھانا ایبسلوٹلی ناٹ امریکہ سے حضم نہیں ہوا عمران خان کو نکال دیں باقی بچتا کیا ہے کچھ بھی نہیں تین سال آٹھ مینے حکومت کرنے کے بعد اس کے اوپر الزام کیا لگا اپنا ہی توفہ بیچنے کا کرپشن کے اوپر جو جو کرپٹ ہے ان کو پٹھا ٹنگ کے مارے گا عمران خان اور پاکستان اس وقت ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو پاکستان کی سیسے سے نکال دیں اسلام علیکم ناظرین پاکستان سٹوریز کے ساتھ میں آپ کے مذبان ہوا خالد ناظرین 9 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اسے ختم کر دیا گیا مجودہ حکومت کے مطابق جمہوری طریقے سے ان کی حکومت کو ختم کیا گیا جبکہ عمران خان اور پی ٹی اے کے مطابق سازشوں کے تحت ان کا سارا کا سارا پاسہ پلٹ دیا گیا اور اسی کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے اوپر جان لیوہ حملے بھی کیے گئے ان کے اوپر بہت سے کیسیز بھی چل رہے ہیں یہ سب چیزیں آخر کیوں ہیں کون کون سے کیسیز ہیں کون سا کیس کس بنا پر ہیں کون سی کیس کی کیا انہیں سزا ہو سکتی ہے یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جو سینئر ہائی کورٹ کے وکیل ہیں علی حسن جعفری صاحب ان سے جانتے ہیں کہ آخر عمران خان صاحب کے اوپر کون کون سے کیسیز ہیں بیس سے بائیس کیسیز ہیں جو پاکستان کے مختلف صوبوں میں مختلف شہروں میں ان کے اوپر درج کیے گئے اور وہ سارے سیاسی کیسیز ہیں ان میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جو کہ کرپشن کی بنا پر جو کہ کسی اس طرح کی بنا پر ہو کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیے ہو ایسا کوئی پرچا بھی نہیں ہے ان پر جو بیس بائیس ایف آئی آرز ان کے گئے ہیں سکاٹی گئیں ہیں وہ ساری سیاسی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کے بھی کچھ کیسیز ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر آزم دہشت گرد ہو سکتا ہے اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر میں بھی دہشت گرد ہوں پھر آپ بھی دہشت گرد ہیں پھر ہر وہ انسان دہشت گرد ہے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اپنے ملک سے پیار کر آپ وہ سوسائٹی ہو کہ آپ کے پاس ینگ جنریشن زیادہ ہے دنیا میں چند ممالک جو ہیں جہاں پہ یوتھ زیادہ ہے وہ پاکستان ہے اور یوتھ کے ہاتھ میں ہر وقت انڈرویڈ فون ہے یوتھ کے ہاتھ میں ہر وقت گوگل ہے یہاں پہ اتنی اویرنیس ہے وہ نائنٹیز کا دور ختم ہوا آپ کے اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں تو یہی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ قدار نہیں ہے یہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات ہیں وہ ان کے سیاسی کیریئر پر کیسے افیکٹر ہر سکتے ہیں مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مارنا عمران خان کے سیاسی کیریئر کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کی وجہ ہے ہماں دیکھیں اس وقت آپ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی ہو کر دیکھیں تو عمران خان کو نکال دیں باقی بچتا کیا ہے کچھ بھی نہیں لہٰذا عمران خان اور پاکستان اس وقت ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہے اچھا جی اڈیشنل سیشن جج جو ہیں زیبہ چودری صاحبہ ان سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ معذرت بھی کر چکے ہیں آخر یہ کیا کیسے کیا وجوہات ہیں کیا بات ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا ہم نام بھی لیں تو ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا بدنام وہ قتل بھی کر دیں تو چرچہ نہیں ہوتا جب یہ دوزار سترہ میں نواشیف کو وہ اپنی ہی حکومت میں کرپشن کے اوپر نکالا گیا تو ججوں کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا ساکب نصار صاحب چیف جسٹس سے ان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا عمران خان صاحب نے اگر کہا کہ ججیز جو ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے یا کوئی اس طرح کی بات اگر انہوں نے کر دی تو میرا خیال ہے کہ وہ توہین کے زمرے میں نہیں آتا تھا لیکن ان کے اوپر توہین لگا دی گئی اور ان کا بڑا پن دیکھیں وہ خود چل کے گئے جو عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت وہ کون سے ایسے سٹرونگ کیسیز ہیں جس کی بنا پر ان کے لئے مشکلات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں عمران خان کے اوپر ایک ہی کیس سٹرونگ ہے ادھر سے ہی مشکلات اگر آئیں گی تو آئیں گی وہ ہے امریکہ کوئن کے دکھانا اس کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں ہے آخر یہ کیس کیا ہے کون سی دفعہ ہے اور کیس کی وجہ سے ان کو آنے والے وقت میں کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی کروا رہا ہے پاکستان میں امریکہ کروا رہا ہے عمران خان صاحب نے وہ دکھا دیا لوگوں کو آپ تو مان رہی ہیں نا دنیا رجیم چینج کو لہٰذا وہ جو میں نے کیس کی بات کی ہے نا I mean to say کہ صرف جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عمران خان نے جو بات کی ہے نا یہ امریکہ سے حضم نہیں ہوئی absolutely not امریکہ سے حضم نہیں ہوا اور جو اس وقت ایک سنیریو بنا ہوئے نا جو پولیٹکس میں گند پڑا ہوا ہے یہ زندگی میں آئی تک نہیں دیکھا کیا کیا جا رہا ہے یہاں پہ آزم سواتی کا کیا قصور ہے اگر وہ جا کے کسی سرکاری ریسٹ ہوس میں رکے گا تو کیا اس کے کمرے میں کیمرہ سے لگائے جائیں گے شباز گل کا کیا قصور تھا خواہ چودری کا کیا قصور تھا شیخ رشید صاحب کا کیا قصور تھا کیا قصور تھا ایک 73 سال کے بزرگ آدمی کو دھکے دیئے گئے کیا فضل الرحمان نے لانگ مارچ نہیں کی تھی کیا مریم نواز نے لانگ مارچ نہیں کی تھی کیا بلاول بھٹوں نے لانگ مارچ نہیں کی تھی عمران خان کی قومت تھی کسی کو آتھ بھی لگایا 25 مہی کو کیا ہوا تھا ہم وکلا سمیت سب کو تشدد کیا گیا اس کے بعد دوبارہ کیا ہوا جب عمران خان نکلا اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کروا دیا یہاں پہ تو چوری کا ہو جائے نا ڈکیٹی کا ہو جائے پرچا تو پندرہ بیس دن تو ملزم کو ہوا نہیں لگنے دیتے روشنی نہیں لگنے دیتے اور جسے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا اس کو انہوں نے پانچ منٹ میں اس کا ویڈیو بیغام چاری کرتی یہ سارا کچھ عمران خان کو فیس اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ اس نے عالمی قوتیں ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا اور کہا ہے absolutely not اچھا تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اب تک جتنی بھی ایف آئی آرز وغیرہ ہوئی ہیں جتنے کیسز ہوئے ہیں رجیم چینج کے بعد اب تک ان کی صرف آواز اٹھانے کی وجہ سے ہوئے ہیں بالکل عمران خان کا صرف ایک قصور ہے کہ اس نے کسی کی نہیں ماننی میں آپ کو سچ بتاؤں تو مختصر اس نے وہ کیا جو ہمارے لیے بہتر تھا اچھا زابطہ فوجداری دفعہ پانچ سو چھے کے تحت تدرج ہونے والے جو کیس ہیں اگر وہ ثابت ہو جاتے تو اس کی سزا کیا ہوگی بیلیبل اوفینس ہے پانچ سو چھے اور بیلیبل کہتے ہیں قابل زمانت کو اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سنگین نتیج کی دھمکیاں دینا اس کی کوئی دو سال سزا ہے اس کی وہ ثابت ہی نہیں ہوگی دی نہیں ہے عمران کس کو دھمکیاں دی گیا عمران خان عمران خان نے اگر انتقام لینا ہوتا تو عمران خان ان کو ٹنگ کے رکھ دیتا لیکن یہ اس کی ایک انسانیت تھی اور اس کی ایک شرافت تھی کہ اس نے کسی ادارے کو بھی غلط استعمال نہیں کی یہ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے اس کی بنا پر کیا عمران خان صاحب کو ناہل کیا جا سکتا ہے اتنے بڑے یارہ یارہ جو ہے وہ عرب کے کیس تھے شباہ شیف کے اوپر ایف آئیے کے نیاب کے اندر کیس تھے انہوں نے وہ اپنے جاج لگا کے اپنے تفتیشی افسران لگا کے وہ ختم کرا لیے کوم کو کس کے پیچھے لگا دیا توشہ خانہ کے پیچھے آٹا کہاں پہ پہ پہنچ گیا پٹرول ایک سو پچاس پہ خان چھوڑ گیا تھا ابھی دس مینے ہویا دو سو بہتر کے اوپر پہنچ گیا باقی تمام چیزیں دیکھیں گولڈیو کی ڈبی یہ جو سگرٹ پیتے ہیں نا یہ تو قیامت والے دن بھی وارڈی دے گے کسی اور کو خان کے لابا پانچ سو روپے کی ہو گئی ہے اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے دم پہ چل رہے ہیں بہت جل دیکھئے گا جو غریب طبقہ ہے نا جو سفید پوش طبقہ ہے ان کے ہاتھ ہوں گے اور امیروں کے اور ان چوروں کے گرے بان ہوں گے آپ نے باتوں میں سیتا وائٹ کیس کے بارے میں بات کی اکھی یہ کیس کیا ہے اور عمران خان صاحب کیسے اس میں اُلجے ہوں یہ ایک ایمیک بیسلیس ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے وہ شوشہ چھوڑا ہوئے لیکن کوئی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان کے خلاف جو انستعدے دہشت گردی کی دفعات ان کو بھی ختم نہیں کیا گیا اور عمران خان صاحب عدالت میں شامل تفشیش بھی نہیں ہو رہے تو کیا ذرا ہمیں اس کے بارے میں بھی اگائی دے دیں تھوڑی پاکستان میں کوئی سوائے ہماری جو جوڈیشری ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ یا باقی جتنی بھی ہے اس کے علاوہ کسی میک میں بھی انہوں نے ایسا کوئی بندہ لگایا ہو گا جس کی یہ اوقات ہو کہ عمران خان اس کے سامنے جا کے بیٹھے اور جواب دیں سارے تو ان کے پالتو ہیں اگر عمران خان کو اس کیس میں سزا ہوتی ہے تو کتنی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے جس نے ہر ادارے کی ہمیشہ عزت کی ہے وزیراعظم تھا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ تین بجے سے پہلے عمران خان کوٹ میں ہو یہ دو بجے پہنچ گیا تھا ابھی ہائی کورٹ میں اس کی ٹانگ زخمیاں چلا نہیں جا رہا تھا انہوں نے کہا جی بائے راضی نہیں لگے کی کوٹ میں آئے چل کے یہ چل کے کوٹ میں گیا ان کی اتنی جھرت ہی نہیں ہے عمران خان کے طرف آج بھی کر جائیں اور یہ ان کو ڈر کس چیز کیا ہے اگر عمران خان اتنا ہی برا ہے اور اتنا ہی وہ توشہ خانہ میں گڑی چور ہے یا سارا کچھ ہے وہ آؤ نا اچھا ایف آئیے بھی متحرک ہو گئی ہے اور نیب سب سب بڑا جو ہمارا ہے تصاب کا ادارہ نیب اس نے بھی عمران خان صاحب کو بلا لیا تو کن مشکلات کا عمران خان صاحب کو آنے والے وقت میں اس کی وجہ سے سامنا ہو سکتا ہے میں نے یہ آپ کو تحفہ دے دیا آپ نے تحفہ لے دیا اب یہ پرائیویٹ پرسن تو ہیں کہ آپ جو مرضی اس کا کریں اب یہ اس کا حکومتوں کے طریقہ کار یہ ہوتے ہیں یا پرائیم نیسٹر کوئی بھی ہوئی وہ ایک توشا خانہ ایک ان کا میک میں ہی کہہ لیں یا ایک ادارہ ہی کہہ لیں وہاں پہ وہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر وہاں سے وہ چیزیں حاصل جس کو ملی ہو اس کی ایک قیمت لگتی ہے رائیتی قیمت وہ دے کے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کو جو مرضی کریں جب ہائی کورٹ اسلامباد نے مانگا تھا کہ توشا خانہ کا سارا رکار لے کے ہیں تو پھر انہوں نے درخواست واپس کیوں لے لی کہتے کیا ہیں اور ان کی لیڈر کہتی گیا مریم کہ خانہ کا باقی تصویر والے گھڑی بیج دی اللہ کی بدی کیا ہو گیا یہ جس سے اس کی گھڑی تھی لیکن بھکنی نہیں چاہیے تھی میں یہ یہاں پہ کہوں لیکن پھر بھی میں کہوں گا پاکستانی قوم آپ سجدے میں سر رکھیں اور دس سال نہ اٹھائیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا حکمران اتا کیا تین سال آٹھ منہ حکومت کرنے کے بعد اس کے اوپر الزام کیا لگا اپنا ہی توفہ بیجنے کا کوئی کرپشن کوئی نجاز ٹھیکے کوئی نجاز ٹرانسفر پوسٹنگ کوئی نوکریوں کی تقسیم کوئی موٹر وے کے اوپر کمیشن کوئی لنڈن میں فلیٹ دبائی میں پلازے کوئی بیلجیم میں فارم آوس کچھ نہیں اس بندے نے لیا تو یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہما عمران خان کی یہی جیت ہے کہ عمران خان کو پر جتنے کیس ہیں وہ سیاسی ہیں ایک بھی کرپشن کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ آنے والے وقت میں وزیراعظم بن جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی مخالف پارٹیوں سے بدلہ لینا چاہیے یا پھر ان سب کو ماف کر کے عوام کا سوچنا چاہیے جو مخالف پارٹیز ہیں اس میں بھی چند لوگ ہیں اور وہ تینوں چاروں لوگ وہ ہیں جو کرپٹ ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان وزیراعظم نہیں آ رہا یہ تو صفحی پھاڑ دیں دنیا کی کوئی طاقت کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو پاکستان کی سہسل سے نکال دیں باقی بچے گئے کچھ نہیں پھر لوگ جو ان کا حال کریں گے وہ دیکھئے گا وہ عمران خان ایک دھال ہے کہ لوگوں کو ایک امید ہے کہ یار ہمیں بچا لے گا ادھو پھر لوگ اپنا انصاف خود کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا کرپشن کے اوپر یہ سارے ٹرائل ہوں گے یہ جتنے انہوں نے کیس ختم کروائے ہیں یہ کیا ہوتا ہے فوئیداری معاملے کا کیا ہے جب مرضی اوپن کر دو ایک نئی چیز آئی ہے دوبارہ پورا معاملہ کھل جاتا ہے کرپشن پہ ان کو ٹرائل کرے گا کرپشن کے اوپر جو جو کرپٹ ہے ان کو پٹھا ٹنگ کے مارے گا باقی کسی کو کچھ نہیں کیے گا تو جیہا ناظرین آپ نے موسٹ سینئر وکیل لہور ہائی کورٹ سعید علی جعفری صاحب کی باتیں سنی انہوں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے اوپر کون سا کیس ہے کون سا کیس سٹرونگ ہے کیوں بنا ہے کیا ان کو سزا مل سکتی ہے کن مشکلات کو ان کو سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں باقی میڈیا ریپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کے اوپر جتنے کیسز ہیں ان سب کے انڈر عمران خان صاحب کو نہ اہل ہونا ہی پڑے گا یہ میڈیا ریپورٹ سے ہم نہیں کہہ رہے باقی آپ کو یہ باتیں کیسی لگیں یہ آپ بتائیں گے مجھے دیں اجازت و السلام